اولانا فضل رحمان کا اے اور بی پلان کے بعد سی پر عمل درامت کا فیصلہ ملک بھر میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے دیے جانے والے حکومت مقالف دھرنے ختم حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے زلعی سطح پر جلسے کیے جائیں گے ہم اسلام آباد ویسے نہیں گئے تھے اور ہم اسلام آباد سے ویسے نہیں آئے ہیں جمعیت علماء اسلام فیق کے ملک بھر میں جاری دھرنے ختم کرنے کا علان انجی جو آئے رحلما اور رہبر کمیٹی کے سربر اکرم درانی نے کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ دھرنہ ختم ہونے پر تمام سڑکیں کھول دی گئیں اور اب سڑکیں اور شہرائیں مند نہیں کی جائیں گے بلکہ زلعی سطح پر جلسے کیے جائیں گے رہبر کمیٹی کے کنوینر کے ایسی حد سے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج وہ سڑکیں رات اور رات کھول دی جائے جو عوام کو تکلیف ہے وہ دوبارہ نہ ہو اکرم درانی نے بتائے کہ رہبر کمیٹی نے فوری طور پر آل پارٹیز کانفنس بلانے کی تجویز دی ہے تاکہ آئندہ کے لاحے عمل پر غور کیا جا سکے اس تجویز پر جی جو آئی سربرہ مولانا فضل الرحمان تمام اپوزیشن رہنماؤں سے رابطے کریں اور سب کی مشاورت سے اے پی سی کی تاریخ کا اعلان کریں گے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن ارکان کی تقروری کے لیے بھی اپوزیشن متفقہ طور پر نہ تجویز کرے گی ان کا کہنا تھا کہ رابر کمیٹی نے حکومت پر دباؤ بڑھانے کی پالیسی کو درست قرار دیتے ہوئے زلی سطح پر جلسوں کی تجویز سے ارتفاق کیا ہے جبکہ جلسوں کا پلان آئندہ دو روز تک سامنے آ جائے گا اور ہمیں امید ہے کہ پلان سی کے بعد پلان دی کی ضرورت نہیں پڑے گی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے زلی سطح پر مسترکہ جلسے شروع کیے جائے ریبر کمیٹی نے تجویز دی کہ اس سلسلے میں اے پی سی بلائی جائے اور ان کے لیے مولانا فضل اخوان صاحب سے تمام سیاسی قیدین سے رابطہ کر کے تاریخ کا تعین کریں